السلام علیکم کلاس نے گردو نوول جنرل پہ آپ سبی کو خوش آمدید میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے سلسلے وار آڈیو نوول تیرے واسطے اس کو تحریر کیا ہے ایمن رضا نے جیسے کہ آپ سب ریڈرز کا شکواہ ہوتا ہے کہ نوول کے اپیسوٹ بہت چھوٹی ہے تو جناب آپ کا شکواہ آج ہم دور کیے دیتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے آئے ایک آگ چکی ہے ڈبل اپیسوٹ جی ہاں بلکل آج ہم آپ کو ڈبل اپیسوٹ پڑھ کے سنائیں گے تو چلیں ہم بڑھتے ہیں نوول کی اپیسوٹ کی طرف تیرے واسطے اپیسوٹ سکس اینڈ سیون آپ آپ کی جرت کیسے ہوئی ایسی بکواس کرنے کی اتنی نیچ سوچ رکھتے ہیں آپ میں جسے اپنا مسیح سمجھ بیٹھی تھی اصل درندہ تو وہی تھا وہ اس کی آنکھوں میں اپنی لہو رنگ بے یقین آکے گاڑ کر سن سی کیفیت نے بولی اس کی باتیں اور لہجہ مقابل کے سینے میں آگ برپا کر رہا تھا مگر اس سے ہوش ہی کہاں تھا بس بہت ہو گیا یہ ناٹک اگر تم ایسے نہیں مانیں تو زبدستی ہی صحیح میں تم پہ تسلط جمع لوں گا اور پھر یقیناً تم بھی باقی سب لڑکیوں کی طرح میرے ذہن سے محب ہو جاؤ گے وہ خصے سے پاگل ہوتا کپ کپ آتے ہاتھوں سے اسے بیٹ پہ دھکا دیتے بولا اس ڈیمن کے ہاتھ اس وقت اپنے محبوب کو ہلکا سا دھکا دے تو ہوئے بھی کپ کپ آ رہے تھے جس کے ہاتھ کبھی قتل کرنے پر بھی ناکاپے تھے آپ قلط کر رہے ہیں خدارہ میرا یقین کریں میں ایسی لڑکی نہیں وہ تڑپ کر پیچھے کھسکتی اس سے پریاد کر رہی تھی بہت دیکھیں تم جیسی ڈبل سٹینڈرز رکھنے والی عورتیں سب کے زامنے پاکیزگی کا چولہ پہن کا چلنے والی تنہائی مویسر آتے ہی کسی اپنے کو نہ پا کر اپنی شخص کے ایک اشارے پر ان کی باہوں میں آ جاتی ہیں اور سب کی ون اینڈ آن لی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور وہ ہے صرف پیسہ جانتا ہوں تو بھی انہی میں سے ہو سو کم آن بیوی ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیسٹ می پیشنس اپنی مرضی سے میری پناہوں میں آوگی تو ہاتھ ہلکہ رکھوں گا لیکن اگر بل کھانے کی جرد دکھائی گارہ ہو رہا تھا دل تاکہ آہستہ آہستہ کی دھڑکانے بھی سس سے سس پڑتی جا رہی تھی ٹانگوں سے تو پہلی جان نکل چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ بیٹ سے اٹھنے کی کوشش کرتی اس کے اڑگر اپنی باہوں کا جال بنتا اس کے اوپر پوری تنہا برے سائے کی مانن نچھاور ہوا تھا اس سے کلسٹل گرے آنکھیں اس وقت ہور کو اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی گرم سانسوں کے تھپیڑے ہور کی جان لینے کے دربے تھے اس سے گرفت ہور کی کلائیوں پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود ہر پردہ گرادہ ہر حد پار کر جاتا ہور کی عزتناک آواز اس کے کانوں میں پردہ سے تپس زیادہ آنکھ کی بھٹی میں ہی تو جھونک گئی تھی عورتوں کے محافظ کبھی عزت کے لٹیرے نہیں بنا کرتے اس کی سرگوشی نمہ دل کو چھلنی کرتی آواز دلاور عالم کے ہاتھ اس وقت شدہ سے زنجیر کر گئی تھی ڈیون کو لگا کہ اگر آج اس نے غلطی سے بھی سامنے بکھرے وجود کو چھو لیا تو وہ تا قیامت بے سکونیوں کے بھونے پھنس کر دربدہ سکون کے لیے بھٹکتا رہے گا وہ جھٹکے سے اس پر سے اٹھا تھا وہ ربی دعا خبول ہوتے دیکھ بے یقینی سے اسے تکنے لگی جو ابھی اس کی عزت چھٹکے میں اڑانے کی بات کر رہا تھا اب کیسے وہ اسے یوں جھٹک گیا جیسے وہ کوئی اچھو تو وہ ادھر ادھر بے چینی سے ٹہلنے لگا تھا بہشت اور بے چینی اس کے انگ انگ سے ٹپک رہی تھی جو سامنے موجود وجود کو بھی خواہ پہ سے سکنے پر مجبور کر رہی تھی وقت وقت سے کمرے میں گونچتی اس کمزور وجود کی سسکیاں ڈیمن کے کانوں پر ہتارے کی طرح پرس رہی تھی نہیں 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 گاڈ ڈیمٹ حاموش ہو جاؤ ایک بھی سرگوشی مو سے مت نکالو وہ اگدم ہزیانی انداز میں دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے دھارتے ہوئے گھٹنوں کے بل گرا تھا اور ہلکہ ہلکے موں میں کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا بھور کے دل میں خوف اندر تک کنڈلی مار کے بیٹھ چکا تھا سامنے موجود شخص کو دیکھتے وہ حیرہ سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مشکل اٹھی تھی وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ ایسی حالت میں کیوں کرا رہا تھا آخر کونسی بات اسے یوں اس بہشت زدہ حالت میں کھینچ لائی تھی سنو وہ سسکید اور ڈیمن نے ایک دم اپنی آنکھیں اس کے آنکھوں میں گار دی اس کی پتلیاں سرک سے سرکتر ہوتی جا رہی تھی پرسٹل گرے آنکھوں پر اس وقت سرکی کی پرد جمی تھی اس کے آنکھوں میں عذیتوں کے دروہ دیکھ اور اس پر آنسوں کی آمزش دیکھ غور کا دل پھٹنے کو ہوا وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے گرے شخص کو کربناک حالت میں دیکھ آخر اس کا دل پھٹنے کے قریب کیوں پہنچ گیا تھا وہ اٹھا تو کچھ کہنے کی خواہش میں مچلتے غور کے لب محض پھر پڑا کر رہ گئے اٹھو وہ سر سراتے لہجے میں بولا تو وہ دہل کر اس کی بات کا پسے منظر سمجھنے کی کوشش کرنے لگی میں نے کہا اٹھو اسے یوں ساکت اور جامع دیکھ ڈیامن کا غصہ آسمان کی حد تک چھونے لگا تھا اور وہ آگے بڑھتا اس کے سر پر پہنچتے اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیئے بغیر جھٹکے سے کھینش کر کھڑا کر چکا تھا کہ وہ گرتے گرتے بچی اب وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ پھر پھڑاتے خوف سے ڈگمگاتے دل سمیت اسے ہراسہ نظروں سے دیکھ سوچے گئی جب اگلے ہی لمحے اس کے عمل نے اسے پتھر کی مورد بننے پر مجبور کر دیا تھا وہ اس کے سامنے جھکتا اس کا دوپٹہ اٹھاتے اسے اس کے سر پر ڈالتا سینے پر پھیلات چکا تھا جیسے اسے عزت کی چادر اڑا رہا ہو اسے پردے میں چھپا رہا ہو تاکہ اس ظالم شر سے بھرپور دنیا کی نظر اس دھا کے وجود پر پڑھنا سکے اس کے عمل نے تو جیسے ہور کے زبان کھینچ لی تھی کہ آنسوں ایک بے لگام ہوتے ٹپک کا اس کے رخصار پر گرا تھا اور اس نے سوال طلب نگاہوں سے سامنے کھڑے اس موت کے پرشتے سے اس کرم نوازی کی وجہ طلب کی میں نہیں جانتا کونسی طاقت مجھے تمہیں چھونے سے باز کر گئی مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر آج تمہیں بے عبر کر دیتا تو شاید گھڑ گھڑ کر خود کی اپنی سانسوں کو کھینچ لیتا نہیں جانتا کہ تم میں ایسی کونسی کشش ہے جو مجھے بے قرار کیے رکھتی ہے مگر اس بات کا اچھے سا اندازہ ضرور ہے کہ اب تمہاری ذات سے جڑ چکی ہے میری ناپاک زندگی اگر کبھی مشکل نے میری ضرورت پڑے تو بس ایک آواز دینا میں حاضر ہو جاؤں گا وہ بے قراری کی تمام حدے پار کرتا اپنی انہ کو اپنے جوتے کی نوک تلے مسلتے اپنی حالت سامنے کھڑی نادان لڑکی کے سامنے بیان کر گیا جو بے اقین ہے کہ سمندر میں ڈالتی اس کا عجیب و غریب اظہار سن رہی تھی کیسا اظہار تھا یہ جو اس کے دل کی دھڑکن کو منتشر کر رہا تھا کون سا آسیب تھا جو اسے اپنے مضبوط حساب میں لپیٹتا جا رہا ہے تھا کہ وہ لاکھ جھٹ پٹانے کے بعد بھی اپنے دل کو اسا آزاد نہیں کر پا رہی تھی وہ یا قدم اور اس کے نزدیک خواہ تو ڈر کر آنکھیں میشتے دو قدم اس سے پیچھے ہوئی اور اس کی یہی بات سامنے کرے ڈیون کو تڑپنے پر مجبور کر گئی آگے اس کے ایک عمل کی وجہ سے وہ اس سے خوف کھانے لگی تھی عزیت بھری مسکرات نے اس کے ہونٹوں پر بسیرہ کیا تھا ایک بات یاد رکھنا ابھی تو خود سے آزادی کے لمحے آنایت کر رہا ہوں تمہیں مگر جل تمہارے جملہ حقوق کو اپنی قسمت بناوں گا تب چاہ کر بھی تم مجھے عزیت سے ہم کنار نہیں کر پاؤ گی تب تک کسی کو خود کی قدی بھی بھٹکنے مت دینا وہ شدہ تھا جنون سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اسے جھنجوڑتے ہوئے جیسے کوئی اہد بان رہا تھا اس کے لئے جینے کا اس کے ساتھ مرنے کا کہ وہ بالکل شل ہو کر رہ گئی تھی اس کے سسکی پر وہ ہوش میں آتے حال میں لوٹا اور اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے ساتھ گھسٹتا ہوا لے گیا اور وہ گم سم کے اپیت میں اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی وہ کیسے اور کب اسے اسے گھر کے قریب لیا آیا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی بس خالی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی گاڑ سے نکلتے اسے کلائی سے تھام پر ڈیمن نے ہور کو بہار نکالا اور گھر کے قریب لیا آیا رات اپنا پھن پھیلائے دونوں کے سروں پر سائر کیے ہوئے تھی چونکہ روش میں تو وہ تباہی جب وہ لاور آلم اور ڈیمن نے اس کی کلائی چھوڑی اس نے ایک نظر اپنی کلائی پر ڈاڈی جو سرخ ہو رہی تھی اس ستمگر کا سلکتہ لسا لمس اب تک اس کی کلائی کو دہکا کر اس اپنے حصال میں لئے ہوئے تھا میں اور کچھ نہیں چاہتا لڑکی بس یہ یاد رکھنا میرے لوٹنے تک تو میری آمانت ہو اس شکاگو کا ڈان جس کا حکم لوگوں کے لئے حرف آخر ہوتا تھا آسام نے کھڑی اس معمولی سی لڑکی سے یہ سب کہتا ذر حقیقت پر یاد کر رہا تھا کم از کم ہور کو تو یہی لگا ڈیمن کی آنکھ سانس تو ٹپکتا اس کے ہاتھ پر گرا تو اسے بیچانیوں نے گھیڑ لیا وہ ایسا ایسا پیچھے قدم اٹھانے لگا تھا اسے اپنی آنکھوں میں سماتے دید کی پیاس بجھا دے جبکہ اس کا ایک قدم ہور کے دل پر پڑھ رہا تھا ہور سمجھ نہ سکی کہ یہ کون سا تلسم تھا جو وہ جادو در اس وقت پھونک چکا تھا ہور کے دل کیا کہ وہ چیخے چلائے اپنی آواز سے اس کے قدم جکڑ لے مگر وہ چاہ کر بھی یہ نہ کر پایا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہو اس کی آنکھوں سے اجھل ہو گیا اس قدر اچانک درد سے بھر گیا اس نے تڑپ کر بے یقینی سے اپنا دل پر ہاتھ رکھتے اس میٹے سے درد کو محسوس کیا تو حیرت سے دنگ رہ گئی جس کی دھڑکنیں اس جلات کے لئے تڑپ رہی تھی جس کے نام تک سے وہ واقف نہ تھی بس یہی جانتی تھی کہ وہ ڈیمن ہے مگر کیا سچ ہیں وہ ایک شیطان تھا یا تلسم پھوکنے والا جادو گر اس کے آنسو اس کے دکسار بھی گونے لگے تھے وہ جڑ کھڑاتے قدموں سے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچتی دروازہ کھٹ کھٹانے لگی جہان دے سے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی اندر یقیناً اس کے مامو جواد صاحب اپنی بیگم سے لڑ رہے تھے کہ جوان جہان بچی کو اپنے بھائی کے ساتھ رات کو یوں تنہا تنہا کیوں بھیجا مگر وہ مامی ہی کیا جو سدھر جائیں آگے سے بحث کرنے لگی نہیں ان سے جیسے ہی دروازہ کھٹکنے پر محسن نے دروازہ کھولا تو سامنے موجود ہور کو بکھری حالت میں پاکہ وششدہ رہ گیا ہور؟ تم؟ اور یہ سب؟ وہ حیرہ سے بس اتنا ہی بولا کے لڑ کھڑاتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اندہ داخل ہوئی مامو اور مامی حیرہ سے دنگ کھڑے اس کی ٹوٹھی بکھری حالت دیکھ رہے تھے بیٹا یہ کیا ہوا؟ بیٹا یہ کس نے کیا یہ؟ جواز صاحب اس کے پاس پہنچتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے جو ان کا آثرا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی ان کی کمیز ہاتھوں میں دبوچے وہ ان کے کندے سے سر ٹکائے سے سک رہی تھی اپنے دل کی دنیا عجر جانے پہ جو شاید کچھ ہی دل پہلے آباد ہوئی تھی ہائے ہائے لڑکی میرا بھائی کہاں ہے؟ کہاں چھوڑ آئی تو اسے؟ بتا کلمہ ہی؟ وہ اس پر چیختے ہوئے بولیں تو مامو کی سگیر گھوری نے اسے چھپ کروا دیا تھا بیٹا کس نے کیا یہ؟ جواز صاحب اسے پچکارتے ہوئے دوبارہ سے پوچھنے لگے تو اس بار وہ لڑکھڑاتے ہوئے لفظوں میں بولی وہ مامو چاچا نے چاچا نے وہ ہاپ گئی تھی اتنا کہتے ہی چاچا نے کیا بیٹا؟ وہ بیچانی سے بولے دل کیا اسے جھنجور دیں جو آدھ ہے دورے لفظوں سے ان کی جان نکال لی دی میرے ساتھ سیعتی کرنے کی کوشش اتنا کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی جبکہ جواب جبکہ جواب صاحب کی آنکھوں میں خون ہوتر آیا تھا اپنی بھانچے کی حالات دے اے کمینی کالی زبان والی جھوٹ بول کر میرے بھائی کو نہ فسوا سچ سچ بتا کدھر مقالعہ کر کے آئی ہے اپنا الزام میرے بھائی پر مت تھوپ وہ تو بیچارہ معصوم تھا تجھے اپنی بیوی کے لیے لے کر گیا تھا مگر وہ کیا جانتا تھا کہ تو تو ہے ہی ڈائین سب کی خوشیاں کھانے والی اس پر الزام کی بوچھار کر دے گی میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی تو نے میرے بھائی کا نام لیا بھی کیسے مامی اتنا کہتے ہو اس پر چیل کتنا جھپتی تھی جس پر مامو انہیں رکھ کر ان کے مو پر ایک تھپڑ مارا تھا چٹا اس سے پہلے کہ وہ دو جا کر گی محسنہ نے بروقت سنبھال لیا بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اممہ پر ہاتھ کیسے اٹھایا وہ غصت سے ان کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بولا مامی تو جیسے دنگ سی اپنے مو پر ہاتھ رکھے حیرہ سے مو کھولے انہیں دیکھ رہی تھی جنہوں نے پہلے مرتبہ ان پر ہاتھ اٹھایا تھا انہیں شدہ سہور سے نفرت ہوئی جو اس سارے فساد کی جڑھ تھی بے رحم عورت تمہاری حمد کیسے ہوئی میری پھول سے بھانجی پر تحمت لگانے کی آخر تمہارا بھائی اپنا آسلے رنگ دکھا ہی گیا نا کیا ضرورت ہی تمہیں اسے اس کے ساتھ بھیجنے کی کتنا منع کیا تھا میں نے تمہیں مگر تم مکار عورت باز نہ آئی اور اب دیکھو تمہارے بھائی نے میری بھانجی کے کو کیا حال کیا ہے اس کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ جیسے اس وقت تو قصے میں ان کے بھائی کی جان لینے کے در پہ تھے جس پر وہ تڑپ گئی تھی خدا کے لیے ایسا مت کرو میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں وہ بری طرح رو دی تھی جنہیں محسن نے اپنے ساتھ لپٹا کا پیار سے محسن نے انہیں سمجھانا چاہا جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے حیرت و بے یقین سے خورو سے دیکھے گئی یہ وہی شخص تھا جو اسے محبت کا دعوے دار تھا ہمیشہ اسے اپنی ماں سے بچانے والا آج اسے بھری محفت میں بے یقین کر گیا تھا کیا وہ اسے جھوٹی سمجھتا تھا تو پھر وہ محبت وہ وعدے کیا تھے محض جھوٹ اور فریب وہ اس کے شکوہ کرتی نگاہوں سے بے ساختہ محسن نے نظر چرائی تھی تو کیا اس کی محبت نے اسے جھوٹا مان لیا تھا مگر ایسے کہاں ہوتا تھا محبت میں سچی محبت تو خود سے بڑھ کر اپنے محبوب کی بات پر اندھا یقین کرتی ہے مگر یہ کیا محسن کو اس کی کہی ایک بھی بات پر یقین نہ تھا اس کی بات نے ہور کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا جو اپنی محبت کے امتحان میں کھران نہ اتر پایا تھا وہ محبت کہاں نبھا پائے گا وہ محبت کہاں نبھا پائے گا اس شخص تھیل اپنی فیملی زیادہ اہمیت کی حامل تھی مگر اس سب میں وہ کہاں تھی وہ تو اسے شاید اتنے زندگی کا حصہ ہی نہیں سمجھتا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہی وہ سسکی تھی مگر وہاں تھا ہی کون جو اس کے آنسوں کی قدر کرتا نہ تو وہاں اس کے بے لوج چاہنے والے ماں باپ تھے اور نہ ہی ڈیمن ہر ڈیمن ہی تو وہ تھا جو اس کے ماں باپ کے بعد اس کے آنسوں پر تڑپ گیا تھا وہی تو تھا جس نے اس کے آنسوں پر اسے بخش دیا تھا اس کی عزت بخش دی تھی اور یہ ایک محسن تھا جس کو اس کے بلک بلک کر رونے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا یہ تو شاید امتحان کا دن تھا محبت کا امتحان جس میں محسن بری طرح پیڑ ہو گیا تھا اور اس کا باقشہ صرف ایک تھا ڈیمن ہور وہ مظلوم اسے یہ بھی نہ کہہ پائی کہ اس کے انکار پر وہ مجرم قرار دے دی جائے گی مگر محسن کی آنکھوں میں تو بگانگی تھی یا کہیا گھرک اپنے دل سے اس کی تمام محبت ختم ہوتی محسوس ہوئی اور اس نے چھٹکے سے محسن کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹایا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی مامو چاچا نے ہی کیا ہے یہ سب اور وہ ابھی بھی اسی ہوتر میں ہوں گے یقینا اور جباد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اس وقت سا غصے میں تھے وہ جانتی تھی اس سب کے بعد شاید ہی اس کی مامو اسے زندہ چھوڑے مگر وہ اس جھوٹ اور سچ کے امتحان میں سرخدو ہونا چاہتی تھی کچھ ہی دے بعد مامو نے پولیس کو کال کی تو انہوں نے چاچا کو اسی ہڑا سے برامت کرتے جیل میں ڈالا تھا جس پر مامو شیخت چلاتی رہ گئی مگر جباد صاحب کو ان پر اور ان کے بھائی پر ذرا بھی رحم نہ آیا ان کے نزدیک کو اسی قابل تھے کیا ہے یہ سب بھور تم تو سب کو جوڑ کر رکھنے والی تھی نا پھر یہ گھر تو پھر یہ گھر توڑنا کب سے سیکھ لیا تم نے محسن اسے اکیلے میں پا کر اس کا بازو دبوچ کا دروازے کے ساتھ لگا گیا بھور اس کی سوال کرتی آنکھوں میں اپنی زب سے سروف پڑتی آنکھیں ڈال کر گویا ہوئے بعد اپنی مار پیٹ کو چھپانے کی ہوتی تو میں مامو سے چھپا لیتی مگر یہاں بات میری کردار کی تھی جس پر کوئی تحمد نہیں لگوا سکتی تھی میں محسن بھائی محسن بھائی پر زور دیتے ایک ایک لفظ چبا کر کہتی اسے بے غیرت ہونے کا تانہ مارتی وہاں سے جا چکی تھی جبکہ وہ اپنے آپ کو جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا کیسی بے بسی تھی یہ جہاں وہ اپنی ماں اور ماں اپنی محبت کے درمیان پسکر رہ گیا تھا مگر یہ تو تیہ تھا کبھی بھی اپنے ماں سے زیادہ اہمیت تو وہ اسے نہیں دے سکتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں ضرور منالوں گا ہور ابھی معاملہ بس چھنڈا ہو جائے وہ خود سے کہتا اپنی ماں کے پاس چلائے جو اپنے بھائی کے پاس جانے کو تڑپ رہی تھی رات کو تقریباً دو بجے کمر میں زوردار ٹانگ پڑھنے پر وہ کرا کر آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ یہ نین میں آخر کون سا طوفان آ گیا مگر جیسے ہی دوسری بار ایک لات اپنے موہ پر پڑی تو نین بھک سے اڑی تھی اور وہ جھٹکے سے اٹھتا آنکھیں جھپک جھپک کر اس افتاد کو تلاش کرنے لگا جو اس کے نین میں خلل ڈالنے کا سبب بن رہی تھی مگر زیادہ دیر اسے مشقت نہ کرنی پڑی کیونکہ اپنے بیٹے سے پڑھنے وادی تیسری ٹانگ اسے ایسے پوائنٹ پڑی کہ وہ درد سے دھورا ہوتا بمشکل بیٹ پر گرتا اپنی آہوں کا گلہ گھونٹ چکا تھا اور لیٹے لیٹے ہی درد کی شدہ سے نم پڑتی آنکھوں سمیت اس نن نے فتنے کو دیکھا جس نے پہلی راتی کاروائی کرتے اسے رات میں اچھے خاصے تارے دکھا دیئے تھے اور خود مہترم مزے کے نین سویا پڑا تھا تیری تو وہ کچھ کہنے سے خود کو باز رکھتا اس کی ٹانگیں پکڑ کر سیدھی کر گیا اور پھر اس سے گہرہ سانس بھرتے سونے کے لیے لیٹا جب کچھ ہی دیر بعد اس مہترم نے کنگکو کا تہیہ کرتے ایک زردال لات پھر سے اپنے باپ کی کمر میں مارتے اس کا پہلو سینکھ دیا تھا اچھی طرح کہ وہ بلبلہ کر رہ گیا وہ کھا جانے والی نظروں سے دونوں ماں بیٹے کو آرام سے سویا دیکھ رہا تھا اور نظر اپنے غدار بیٹے پر پڑی جو یقیناً اپنی ماں کو تو اگلی تک نہیں لگا رہا تھا نیند میں بھی مگر اپنے باپ کو دشمن سمجھ بیٹھا تھا اور پھر کیا تھا ساری رات اس کی ٹیڑے میڑے ہوتے گزری مگر اسے سکون کی نیند کے دو پل نصیب نہ ہو سکے کہاں پھس گیا میں شادی کر کے اس سے تمہیں رنوہ ہی اچھا تھا وہ کلس کا سوچتر رہ گیا صبح جب شہرزاد کی آنکھ کھلی اور سامنے سوفے پر نظر پڑی تو اس کی آنکھوں سے نیند پل میں اوڑاں چھو ہوئی کیونکہ نیند مندھیرے میں کوئی وجود سوفے پر بیٹھا تھا جسے دیکھ وہ فوراں سے اٹھتی سائٹ لائم روشن کر گئی مگر سامنے موجود باران کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی جو اسے ہی کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہا تھا کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ کی آنکھوں میں ترے ہلکے کیسے ہیں کیا آپ سو ہی نہیں وہ جانے ان جانے میں پوچھتی اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ گئی جیسے جس پر وہ پھٹ پڑا تھا کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ یہ ڈیڑھ پھٹکا بارڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھ کر جو تم نے رات کو میرے نیند خراب کی ہے نا میں بتا دوں مائی سیکنڈ وائپ اس کا بدلہ آج رات میں تم سے بہت اچھے طریقے سے اپنے انداز میں وصول کروں گا وہ اسے خوفناک سے دھمکی دیکھا واشروں میں بند ہو چکا تھا جبکہ بظاہر مضبوط بند تھی اندر سے سہنتی وہ اس کی معنی خص دھمکی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب نگاہ اس کے ننے بگارڈ پر پڑی جو مزز اپنے باپ کی جگہ پر پھیل کے سو رہا تھا شہرزاد کو بے ساکتہ باران کی حالت پر ہسی چپکے قائعان پر جی بھر کر پیار آیا جس نے رات کو بھی اپنے باپ کو تگنی کا ناش نچا کر رکھا تھا مائی بی بی اٹھ جاؤ اس سے پیار سے گدگداتی اسے کان میں سرگوشی کرتے بولی جس پر وہ مو پھولا کر رہ گیا مگر اس کے پیسے گدگدانے پر وہ ملمن آیا بیش ٹو مینچ وہ ہور پھولاتا آنکے بن کے ہی بولا ٹھیک ہے تو پھر میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں وہ زور سے بولی تو قائعان صاحب اگلے ہی لمحے بیٹ پر فوجی کی طرح کھڑے تھے جیسے واشروم سے بہار آنے والا باران دانت کچھ کچھاتے دیکھ رہا تھا باپ کی رات ایک بات نہ سن سکا اور ماں کی دوسری پکار پر فوجیوں کو بھی مات دیر آئی میسنا وہ جل کر بربڑایا تو شہرزاد نے پر مشکل اپنی مسکرہت ضبط کی شہرزاد نے قائعان کو گود میں اٹھایا باران کی طرف مڑی جو سے مشکوک انداز میں اپنے قریب باتا دیکھ رہا تھا کیا وہ گردن ترچھی کرتے اس کے نزدیک آنے کی وجہ دریافت کر رہا تھا جب وہ نظر جھکا کر شرمیلے لہجیں بولی اجیس سنتے ہو وہ جو کھڑا موں سے بطل لگائے پانی پی رہا تھا اس کے طرز تخاطب پر اگلی ہی پل اس کا موں میں بھرا پانی پھوار کے صورت بہار نکلا تھا اور وہ حلق قبل حیرت کی زیادتی سے چلایا what اس کی ایسی حالت پر شہرزاد نے اپنے کہکے کا گلہ گھوٹا وہ جی قائعان کے کپڑے کس کمرے میں ہیں مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اسے تیار کر سکوں وہ آنکہ پٹ پٹاتی ایک اچھی بیوی کا رول نبھاتی اسے اچھا خاصا صدمہ دے چکی تھی جس پر وہ بدکت ہوش میں آتا اسے گھورتے ہوئے دانت میس کر بولا زوجہ محترمہ اس کمرے کے اپوزٹ بلکل تیسرا کمرہ شیطان کا ہے مہربان نے کہا کہ اب آپ یہاں سے جانا پسند کریں گی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ قائعان یہ وجہ سے ڈراما کر رہی ہے تب ہی اسے خشمے کی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تو وہ تھوک نگلتی اس اپنے اوپر سالم نگل جانے والی نگاہوں کو ڈالتے دیکھ آہستہ آہستہ دور کھسکنے لگی اور دروازہ کے قریب جاتے ایک دم دروازہ کھول گئی ان کے جانے کا یقین کرتا وہ جو گہری سانس بھرتے اپنے بالوں کو برش کرنے لگا تھا ایک دفعہ پھر اس کے اچانک سر نکال کر پوچھنے پا چاکا عجیق قائعان کے پاپا وہ ممی نے بتایا آج ہمارا ولیمہ ہے تو اس کے لئے میں کیا پہنوں کس لباس میں پسند دھوم ہے آپ کو وہ گردن نکال کر دروازے سے جھاک کر آنکھوں سے شرارت یہ بظاہر معصومت سے پوچھتی بے ساختہ اپنی گردن تڑوانے کی کوشش کر گئی تھی جس پر وہ شیری کے تینا پھنکار کر پلٹا اور اپنا برش دروازے کی سمت پھینک گیا جو ایک دم دروازہ بن ہونے پر اس کے ساتھ لگتا فرش پر گر کر ٹوٹا ہوا ماتم کناہ حالت نے پڑا تھا جبکہ بند دروازے کے بہار سے اسے شہرزاد کا کہہ کا صاف اندر تا سنائی دیا جس پر وہ اندر سے جل کر خاک ہو گیا تھا یہ لڑکی اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا اچھا خاصا مزاق بنا رہی تھی جو اس کی انہا پر کاری بار کر رہا تھا یہ تم نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا شہرزاد شیر کے پنجرے میں رہتے ہوئے شیر سے بیر پال لئی ہو اپنا بار تو تم نے کر لیا ہے مگر اب میرا بار سہنے کے لئے تیار ہے نہ کیونکہ یقینا میرا بار تم پر بہت زیادہ بھاری پڑھنے والا ہے اجرات وہ چہرے پر تمسخورانہ مسکرہ سجائے ایک بار پھر سائنے کے طرف متوجہ ہوتا اپنے بالوں کو انگلوں سے کام کرنے لگا کیونکہ برش کو تو وہ توڑ کر اگلے جان ہاں میں پہنچا ہی چکا تھا اب اس کی سوک اور بیوی کی باری تھی وہ اپنے ذہن میں کچھ پلاننگ کرنے لگا جیسی وہ نیچے پہنچا تو شہرزاد خود بھی تیار ہو کر اور قائعان کو بھی تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا رہی تھی جبکہ شمیم بیگم اسے جان ہسا نظروں سے دیکھ رہی تھی اس نے یہ منظر کوف سے دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہرزاد ڈراما کر رہی ہوگی یقیناً آخر ایسی کونسی ماں ہوگی جو ستیرے بچوں کو اتنا پیار دے مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ شہرزاد اپنے کہے کی کتنی پکی ہے اور ویسے بھی اس کو سچے پیار کی قدر تھی جو اسے پہلے نصیب نہیں ہوا تھا اب وہ اسے قائعان کی صورت ہو رہا تھا تو وہ کیوں نہ کرنا شکری کرتی پہلے تو وہ اکثر ناشتہ کے بغیر نہیں چلے جایا کرتا تھا مگر اب اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے وہ اگدہ ان کی طرف آیا اور شہرزاد کی کرسی کے قریب کھڑا ہو گیا شمیم بیگم حیرت کی زیادتی سے آنکھیں کھولے سے دیکھ رہی تھے جو آج کافی مہینباد ناشتے کے میس پر آیا تھا ان کی حیرت بجا بھی تھی وہ ان کے ساتھ ناشتہ کم ہی کیا کرتا تھا کیونکہ اس آفز جانے کی ہمیشہ ہی جلدی ہیتی تھی جب سے شانزی کے وفات ہوئی تھی اس نے تقریباً گھر میں ناشتہ کرنا چھوڑ دیا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ بھی ناشتے کے وقت خیر تو ہے شمیم بیگم سے اپنی حیرت نہ چھپائی گئی تو وہ اس کوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بودھیں جو شاید دنیا کا آٹھ ہوا عجوبہ لگ رہا تھا ماما آپ بھی حد کرتی ہیں پھر کل ہی تو نئی نی شادی ہوئی ہے اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی نئی نویلی درہن کو چھوڑ کر آفز جلا جاؤں گا ایسے تو ممکن ہی نہیں کیوں ہنی اس نے شہرزاد کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کندے پر اونیاں ہلکے سے مسلتے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا شہرزاد جو جوسا گلاس مجھ سے لگا کر جوس پی رہی تھی اگلی پر اسے بری طرح خوطہ لگا تھا اور اپنی بات زبدست کہکہ لگانے کے بعد باران کی تھی مگر وہ مسنوی فکر مندی سے اس کی کمر تھپ تھپان لگا کیا ہوا ہنی تم ٹھیک تو ہو نا کہیں لگی تو نہیں تمہیں اس کی مسنوی فکر مندی پر شہرزاد نے جھٹکے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا جو اس کی چال اسی پر الٹ رہا تھا اور آنکھوں میں فضا کا سرور لیا اسے نظروں کے حساب میں لیا ہوئے تھا شہرزاد نے اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس الفت لٹاتے شہر کے انداز ملحظہ یہ جو اس سے صبح والی درگت کا بدلہ لے رہا تھا یقینا آپ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا رہے ہیں یا نہیں وہ دانت پیستے ہوئے نیچے آواز میں اسے دیکھ کر گھرائی دی ارے زوجہ اس میں شرمانہ کیا تم بیوی ہو میری اس نے پھر سے اس کی کمر تھپ تپائی تو شہرزاد نے اپنا آپ کھوتے ہوئے زوردار انداز میں اپنا ہیل میں مقید پاؤں اس کے پاؤں پر مارا جس پر وہ ہونٹ بھیج کر درد شدد برداشت کرتے رہے گیا اس کے رنگا سکھ پڑھ رہی تھی جس نے شہرزاد کے دل میں اندر تک تھنڈک دال دی تھی باران نے کھانسی کے صورت اپنے موہ پر ہاتھ کی مٹھی رکھ کر درد برداشت کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا now you just wait and watch زوجہ وہ اسے سلکتے لہجے میں دھمکی سے نواز کیا شہرزاد جانتی تھی وہ خالی فولی دھمکی نہیں دیتا بلکہ عمل کر کے دکھاتا ہے وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر رہ گئی جی تو جناب اب تک رہے سے بتنا ہی آج کی تو ایویسوٹ کافی لانگ تھی تو یقیناً اب آپ لوگوں کا شکوہ دور ہو گیا ہوگا چھوٹ ایویسوٹ کا تو کیسے لگی آپ کو یہ ایویسوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جائے ملیں گے کے لئے بیسوٹ کے ساتھ اب تک رہے اجازت دیجئے جانے سے پہلے جینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اللہ حافظ